بہت بہت سواغت آپ سبھی کا استقبال آپ سبھی کا پروگرم سلام جے کے میں دلی کے سٹوڈیو سے براہ راست میں آپ کے ساتھ آصف رشید پروگرم آپ سلام جے کے دیکھ رہے ہیں نبی منٹ تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک دس بجے تک ہم اور آپ ساتھ ساتھ رہیں گے پروگرم میں مختلف موضوعات کی طرف ہم جائیں گے خبریں ہوں گی تجزیہ ہوگا تبصرہ اور اس پروگرم میں اپنے مہمانوں کو بھی شامل کریں گے آج کے دن کی اہمیت پر بھی آج نظر دور آئیں گے ہسٹری آف تا ڈی کے ساتھ شروعات پروگرم کی ہوگی اور اس کے بعد ایک ایک کر کے جب مکشمیت سے لڈاک تک تازہ ترین حال احوال آپ کے سامنے رکھیں گے بعد خبروں کی ہوگی دلی سے کچھ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ایک اہم اجلاس کل لگاتار وزر دفاع وزر داخلہ کے دوروں کے حوالے سے بات ہوگی اور اس کے علاوہ دیگر کچھ شخصیات کے تعلق سے بھی گفتگو اس پروگرم میں آگے چل کر کریں گے پروگرم سلام جے کے میں سب سے پہلے خبروں کی طرف اس سے پہلے ہم جائیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جون کی چونکہ بائیس تاریخ ہے ہسٹری آف تا ڈی میں خاص کیا ہے سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچائیں گے آج کے دن ہندوستان اور عالمی تاریخ میں کئی اہم واقعات ہوئے اور تویل فیرس میں سے چند ایمپورٹن پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے پندرہ سو پچپن میں آج ہی کے دن مغل بادشاہ ہمائیوں نے اپنی بیٹے اکبر کو اپنا وارس کرا دیا انگریزی کیلنڈر کے مطابق سال پندرہ سو پچپن تاریخ 22 جون کی تھی پندرہ سو تیرانوے میں اسی صدی میں اسمانی ترکیوں کو آج کے دن سیاک کی جنگ میں عیسائیوں سے شکست ہوئی 22 جون کو یہ ہوا سال 1949 میں نیتا جی سبحاشنر بھوس نے آج ہی کے دن فورڈ بلوک نئی دلی کے اندر بنیاد رکھی جس کے بعد ایک ایک کر کے امارتو کے بننے کا سلسلہ پارلیمنٹ کے گردو نواب میں شروع ہوا 1939 22 جون کو 1911 میں کنگ جارج پنجم جو پانچوے انگلینڈ کے بادشاہ بنے انہیں ذمہ داری آج کے دن سنبھالی سال 1911 تھا تاریخ جون کی 22 تھی آج سے 21 ورس قبل 2002 میں ایران میں تباہ کنزلزلہ آیا پانچ سو سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے یا ان میں کئی لوگ معمولی طور زخمی ہوئے اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے اہم مقامات پر یا جو حکومت کے مطابق اس وقت شیفٹنگ کا پروسیس چلا ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کو لے جانا پڑا ان کی تعداد پندرہ ہزار سے زیادہ تھی اور 2002 میں یہ تباہ کنزلزلہ آیا تو اس انسیڈنٹ کو بھی آج ایران کے اندر سرکاری طور یاد کیا جاتا ہے اور چند منٹ کی خاموشی بھی اختیار ہوتی ہے سال 2016 میں اسرو نے خلا میں آج ہی کے دن تاریخ رقم کی بیس سیٹلائٹس لانچ کرنے کا ایک نیا ریکارڈ آج سے سات برس قبل اسرو کی جانب سے بھاتی سپیس ایجنسی کی طرف سے آج کے دن یہ ریکارڈ قائم کیا گیا اس سے ایک برس قبل یعنی 2015 میں افغانستان کی قومی اسمبلی پر خود کو شملہ آج کے دن ہوا اگرچہ کوئی نقصان نہیں ہوا تاہم اسمبلی کے ذمہ داری طالبان کی جانب سے لی گئی حامد کرزئی کی حکومت میں 2015 میں 22 جون کو یہ انسیڈنٹ ہوا کابل کے اندر اور سال 1946 تھا تاریخ 22 جون کی تھی لارڈز کا میدان تھا لندن کے اندر جہاں پر انگلینڈ اور بھارت کے درمیان پہلا کرکٹ ٹیسٹ پیچ کھیلا گیا بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کرکٹ مقابلوں کی جو شروعات ہوئی وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ہوئی شروعات آج کے دن ہوئی 22 جون کو 1946 آزادی سے ڈیڑھ ورس قبل آج ہی کے دن یہ مقابلہ کھیلا گیا لندن کے لارڈز میدان پر تو ہسٹری آف دیڈی میں ہندوستان اور عالمی تاریخ میں چند واقعات آپ کے سامنے ابتداء میں رکھ دیئے ہیں فارمیٹ کے مطابق اب یہاں سے خبروں کی طرف ہمیں جانا ہے تو شروعات جمہ کشمیر کی خبروں کے ساتھ ہوگی قومی شہرہوں کا حال آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے اور اپڈیٹ کریں گے سب سے پہلی خبر کے ساتھ ایکسکیوٹیو ایڈیٹر اشفاق گوہر بہت شکریہ آصف رشید خبروں کا کرتے ہیں آغاز اور سب سے پہلے اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو سفر کے حوالے سے آپ باخبر ہو جائیے اور کل کی ہم آپ کو آج ہی اطلاع دیتے ہیں کیونکہ انتظامیہ کی طرف سے فیصلہ لیا گیا ہے کہ کل سرینگر جمہ قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواج آہی کو اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ضروری مرمت بانی حال سے رام بن سیکٹر کے اندر کرنا ہے اور اس وجہ سے کل بروز جمہ سرینگر جمہ قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواج آہی پر پابندی رہے گی اور اس سلسلے میں بعض دابطہ طور پر جہاں زلہ انتظامیہ نے ایڈوائزری جاری کی ہے وہیں پر صوبائی انتظامیہ اور ٹرافک انتظامیہ نے بھی اس سلسلے میں ضروری اعلانات جاری کر دیئے ہیں اور یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ سیکٹر کے اندر جو مرمت شدہ کام ہے جو مرمت کرنے کے لائک پیچز ہیں وہاں پر سڑک پر مرمت کی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں مزید کوئی مشکل نہ ہو اور اس طرح سے کل ناشنل ہائی وے فورٹی فور جسے اب سٹری نگر جمہو ناشنل ہائی وے کہتے ہیں اس پر کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی اب یاد رکھئے گا سٹری نگر جمہو قومی شہرہ واحد ایک راستہ ہمارا ہے جو صوبہ کشمیر کو جمہو سے اور پورے جمہو کشمیر کو پورے ملک کے ساتھ جوڑتا ہے لیکن اس پر لگاتار بانی حال سے رام بنوالے سیکٹر ہمیشہ سرکیوں میں رہا پسیان گرنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کی وجہ سے لیکن کل کا دن اس لیے تاخیر کر دیا گیا گاڑیوں پر روک لگا دی گئی ہے تاکہ اس سٹریچ کے اندر جو ضروری مرمت ہے وہ کی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں جب امرنات یاترہ شروع ہو یکم تاریخ سے اکیز آج بائیس بہت دن ہے یعنی صرف چند دن ہمیں بچے ہیں امرنات یاترہ کی حال سے کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے تو انتظامیاں ہر طرح سے تیار ہیں صوبہ جمعوں کی انتظامیاں کو دیکھیں چاہے جمعوں پروینس کی بات کریں پھر آپ ادنپور کی بات کریں پھر رامبن کی بات کریں پھر بانے حال تک آتے آتی یہ جو سٹریچ ہے اس پر ہر طرح سے سہولیت میں اثر رکھی جائے یاتریوں کو اس سلسلے میں کل کا دن جو ہے وہ انتہائی اہم مانا جارا اور اس طرح سے یاترہ کے پیش نظر اور ضروری مرمت کے پیش نظر زلہ انتظامیاں رامبن کی طرف سے کل ایڈوائزری جاری کر دی گئی اور اس ایڈوائزری کے تحت کل یعنی بروز جمعہ کومی شہرہ پر کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی ناشری ٹینل کو بلوگ کیا جائے گا ناشری کے آر پار کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی ڈپٹی کمیشنر رامبن مسرط الاسلام کی طرف سے بازابطہ طور پر یہ جانکاری جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور صاف کر دیا گیا ہے کہ تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے کل کے دن کے لیے بلوگ کر دیا گیا ہے جس سری نگر جمعہ کومی شہرہ یاد رکھیے گا یکم تاریخ سے یکم جو ہے تاریخ جولائی سے بازابطہ طور پر یاترہ کا آگاز ہوگا اور بیس کے بگوتی نگر سے جاتریوں کا جتھا روانہ ہوگا اور کومی شہرہ پر کوئی دویدہ نہ ہو کوئی مشکل نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو ہر طرح سے ریلنٹس کیے جارے اور اس سٹرچ پر کافی زیادہ ضرورت تھا کہ کام کیا جائے یہی وجہ ہے کہ کل کے دن کسی بھی گاڑی کو نہ پرائیوٹ ویہیکل کو نہ گامنٹ ویہیکل کو نہ کونوائی کو اس شہرہ پر چلنے کی اجازت ہوگی ساف کر دیا گیا ہے صوبائی اور زلہ انتظامیہ کی طرف سے تو یہ تو تھی بات جناب یاد سرینگر جمہور ناشنل ہائیوے کی حوالے سے انہیش پورٹی فور کی حوالے سے اب چلتے ہیں جی آگے ذرا بات کرتے ہیں جمہور کشمیر انتظامیہ کے ایک اور اہم فیصلے کی اور یہ اہم فیصلہ اس لیے بڑا اہم مانا جارہا ہے کیونکہ اطفال کے لیے اور خواتین کے لیے کمیشن کے قیام کرنا ہے کمیشن کے ممبروں اور چیئرمینوں کی تائیناتی کرنی ہے اس سے قبل حکومتی سطح پر ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور حکومت نے یہ ساب کر دیا ہے کہ ان حساس اداروں کے اندر ہرگز بھی اس شخص کی تائیناتی نہیں ہوگی جس کا ٹریک ریکارڈ صحیح نہیں ہوگا یا جو ہیومن رائٹ ابیوزز میں ہیومن رائٹ سوائیلیشن کے اندر یا جن پر ابھی کوت کے اندر کیسی چل رہے ہیں اس طریقے کے نوٹس باز آپتہ طور پر کل جمہو کشمیر انتظامیہ کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے یہ نوٹس تب جاری کر دی گئی جمہو کشمیر انتظامیہ کی طرف سے جب چیئر پرسن اور چھے ممبروں کی تائیناتی کر دی ہے چائل رائٹ پینل کے اندر اطفال کے پینل کو لے کر اور یہ ساف کر دیا گیا ہے کہ اس پینل کے اندر دو خواتین کا ہونا لازمی ہے اور جب ڈو اینڈ ڈونٹس کی پرست جاری کر دی گئی انتظامیہ کی طرف سے تو اس میں دو تین چیزیں کافی ساف کر دی گئی یہ کہا گیا کہ جو انوالو ہوگا وائلیشن کے اندر ہیومن رائٹس یا پھر چائل رائٹس کو لے کر یا جن کے اوپر ابھی سنگین الزامات آئید ہوئے ہوں گے انہیں کسی بھی طریقے سے ادار آنے کی اجازت نہیں ہوگی یعنی اس پینل کے اندر انہیں اجازت نہیں ملے گی نہ تو وہ چیئرمین بن سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ممبر کی حیثیت سے تائینات ہوں گے جمہ کشمیر چائل رائٹس کمشن کے اندر جمہ کشمیر انتظامیہ کی طرف سے یہ ساف کر دیا گیا ہے نوٹس کے اندر جہاں یہ ساف کر دیا گیا کہ ٹریک ریکارڈ چیک کیا جائے گا عدالتوں سے نو سیز لائی جائیں گی اس کے بعد یہ آگے کیا جائے گا تو جب یہ نوٹس جاری کر دی گئی ہے اس کے فوراں بعد چائل رائٹس کن لے کر جو کام کر رہے ہیں انجیوز ہیں افراد ہیں انہوں نے کہی نہ کہی جمہ کشمیر انتظامیہ کی اس پہل اور اس کوشش اور اس سوچ کو سراعہ ہے اور کہا ہے کہ یہ مصبت قدم ہے بلکہ مستقبل میں اور بھی اس طریقے کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے نہ کہ ان آئینی یا تقنیقی باڈیونز کے اندر بلکہ ہر اس شعبے کے اندر جہاں پر عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ ہو یعنی سیول سرویسز کا معاملہ ہو وہاں پر بھی ایسے افراد کی تائناتی نہ ہو جن کے اوپر انسانی حقوق یا اس طریقے کے کوئی الزام ہو تاکہ انہیں ایک سبق ملے کہ یہ گلتی چھوٹی نہیں ہے اس کی سزا بڑی مل سکتی ہے تو فیلحال وہ سرکار کرے نہ کرے یہاں پر چائل رائٹ کمیشن کے حوالے سے جمہ کشمیر انتظامیہ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اور یہ فیصلہ صاف کر دیا ہے کہ جس کے اوپر کوئی الزام ہے اور جس کے اوپر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ اس طریقے کی اطفال کو لے کر یا خواتین کو لے کر یا بچوں کے لے کر ان کے حقوق میں روڈاڈ کر رہا تھا یا ان کے حقوق کو صلب کر رہا تھا اور آج وہ اس حقوق اس کمیشن کے چیئرمین یا میمبر کی حصے سے آنا چاہتا ہے تو وہ دروازے بند کر دیا گیا ہے ایڈوائزری کل جاری کر دی گئی ہے نوٹفیکیشن جاری کر دی گئی ہے جمہ کشمیر انتظامیہ کی طرف سے جی آسر چلی جمہ کشمیر انتظامیہ کی بات ہو رہی ہے بات کارکردگی کی ہو رہی ہے تو ایک اور اہم موضوع پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں اور وہ ہے جمہ کشمیر کے اندر درختوں کی کٹائی کس طریقے سے ہوئی ہے کیسے سب سونے کو نقصان پہنچائے گئے اس تعلق سے مختلف ریپورٹس وقتن فوقتن سامنے آئی ہیں لیکن ایک تازہ سروے بھی ہوا ہے اور اس سروے میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جو مطالعہ کیا گیا ہے شجرکاری مہم پر کیوں زور دیا گیا ہے کیا نمبرز ہیں وہ ذرا آپ کے سامنے exactly سامنے رکھتے ہیں ecology, environment اور remote sensing سروے جو ہے وہ جو مکشمیر کے اندر ہوا ہے اور سروے میں دو تین چیزیں important ایک تو یہ پتا چلا ہے کہ ماضی قریب میں جو اقدامات حکومتوں کی جانب سے اٹھائے گئے اس کا کیا فائدہ کیا نقصان جب بات ماہولیات کے تعلق سے ہوتی ہے تو ماہولیات اور remote sensing سروے کا انقاد یوٹی لیول پر ہوا ہے اور 2700 ایسے کمپارٹمنٹس مختلف جنگلات کے یا مختلف ایسے حصے 2700 کے آس پاس جن کی تعداد بنتی جہاں پر زیادہ شجرکاری پر زور دیا گیا ہے that means ان areas کے اندر زیادہ سب سونے کی کٹائی ہوئی ہے اور بدریق کٹائی کی گئی ہے جو آج حکومتی سطح پر یا اس سروے سے بھی پتا چلتا ہے اتنا ہی نہیں جنگلات آج کے وقت میں کیوں زوال کا شکار ہو رہے ہیں کیوں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے بہت سارے ایسے عوامل ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس سروے کے ذریعے ہمیں پتا چلی ہیں ایک تو یہ کہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وسائل میں کوئی کمی نہیں اور ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے کہ جہاں سے کم سے کم یہ جو درختوں کی کٹائی ہوتی ہے آج کے وقت میں اور شجرکاری مہم پر کم فوکس ہے فوکس ہونے کے باوجود بھی اس کے مصبت نتائج اگر سامنے لانے ہیں تو اس پر مصبت سوچ کے ساتھ آگے جانے کی ضرورت ہے جو سروے سے ایک بات سمجھ آتی ہے دوسرا نقصان کتنا ہوا یہ اس بات سے بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈھائی ہزار سے زیادہ کمپارٹمنٹس یونین ٹیٹری کے مختلف حصوں کے اندر جنگلات کے اندر جہاں پر پتا چلتا ہے کہ آج کے وقت میں بھی اس طرح کے اقدامات حکومتی سطح پر اٹھانے کی زیادہ ضرورت ہے جہاں پر اس بات سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ درختوں کی کٹائی ہوئی ہے یا جنگلات کو نقصان پہنچائے اس لیے سروی کے ذریعے شجرکاری محیم پر ان کمپارٹمنٹس اور ان کے باہر بھی زیادہ شجرکاری محیم پر زور دیا گیا ہے دو بڑی امپورٹنٹ فیکٹرز اس کے بعد ہم سرین اگر چلیں گے جہاں سے سعید رو فاروقی ہمارا ساتھ جوائن کریں گے پہلا یہ کہ یہ ایڈوائزیری یا یہ جو دیٹیل بات ہے یہ کس نے کہی ہے یہ سرکار کے ایک حساس ادارے ایکولوجی انوائرمنٹ ریموٹ سائنس کیا سروی ہے جس میں انہوں نے جمہو کشمیر انتظامیاں کو پورے جنگلات تین حصوں میں باتے ہیں ایک لو پریورٹی والا دوسرا میڈیم پریورٹی والا اور تیسرا جو ہے وہ ہائی پریورٹی والا کر دیا گیا ہے اور یہ پورا سروی جو ہے انٹائر یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر کے جنگلات کا کیا گیا اور دو بڑی باتیں اس میں کہی گئی ایک یہ کہا گیا کہ شجرکاری کے نام پر جس طرح سے مہم چلائی جاری ہے کہ یہ جناب ٹھیک ہے چل رہی ہے لیکن جس شدت اور جو اس میں گریوٹی ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ جس شدت کے ساتھ سب سونا ختم ہو رہا ہے گرین کور ہمارا کم ہو رہا ہے اور مختلف کمپارٹمنٹس کا وہاں پر ذکر کیا گیا ہے تو اسے یہ صاف لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سروی نے وہ پول کھول دی ہے جس کو لے کر جس کو دبانے کی کوشش کئی بار آج تک جمہو کشمیر انتظامیہ کی طرف سے کیا گیا ہے کنڈیکٹ جو سروی کیا گیا تو ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ دپارٹمنٹ آف ایکولوجی انوارمنٹ اور ریمونٹ سائنس کی طرف سے کیا گیا تھرسٹ اس پر دیا گیا کہ ستائیس سو فورس کمپارٹمنٹ جو ایکروس یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر کے اندر ہیں ان کے لیے ایلوکیشن آف فنڈس کو بڑھایا جائے تاکہ ایمپرو کیا جائے جی فورس کور ایکروس جمہو کشمیر اور انیلیسز نے یہ فائدہ ہوا کہ یہ کہا گیا کہ جناب تین سو چھانوے لو ایک ہزار دو سو بیاسی میڈیم اور ایک ہزار تین سو نینیانیوے ہائی پریورٹی کمپارٹمنٹس ہے جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کل ملا کر تین ہزار ستتر کمپارٹمنٹ جمہو کشمیر کے ایسس کیے گئے ہیں جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اور جب آپ ایسسمنٹ ریویل جو ہوا ہے وہ بعد میں دوسرا سروے بھی ہوا اسی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے تو اس میں مزید کچھ اقدامات کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ جو کمپارٹمنٹس جن جمہو فورنس ڈیویجن ہے جن میں تین سو چالیس سے زیادہ فال کرتے ہیں لو پریورٹی میں یعنی وہاں پر پریورٹی بڑی کم ہے ایک ہزار چندیس انڈر میڈیم پریورٹی اور ایک ہزار دو سو پینتیس ہائی پریورٹی اور کشمیر صوبے کے لیے فورٹی نائن فالس انڈر لو پریورٹی دو آہ ٹو فورٹی ایٹ انڈر میڈیم اور وان سکسٹی فور انڈر ہائی پریورٹی کر دیا گیا ہے چار سو ایک فور سکسٹی ون کمپارٹمنٹس میں تو اس سے یہ صاف لگ رہا ہے کہ کیمپا کا جو ہمارا آہ پروگرام چل رہا ہے جس میں ہم سیجر کائری کو ہاتھ میں لے رہے ہیں اس پر بھی سوال ہے اور ساتھ ساتھ مزید باتیں جو اس رپورٹ کے اندر کہی گئی اس میں مزید کیا کچھ کہا گیا ہے سیدھی ہم سرین اگر چلیں گے کیونکہ یاد رکھئے گا یہ بات انتہائی اہم ہے کیونکہ شیخ علمدار کشمیر نے صاف کر دیا تھا کہ انپوشتلی یلی وانپوشتلی کھانا پینا ہمارا تب ہی ممکن ہے جب یہ گولڈن کور یہ گرین کور ہمارا موجود رہے گا بے وقت برشے بارشے نہیں ہوں گی آندھی طوفان کا خطرہ بڑا کم نہیں گا لیکن ہم نے اس بیلنس کو مینٹین کرنا ہوگا آج سے کئی سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی آج اس کی اشد ضرورت پھر سے محسوس کی گئی ہے کیونکہ یہ بیلنس بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس بگڑتے بیلنس کے بیچ میں اب جو یہ نیا سروے آیا ہے اس نے کہیں نے کہیں نیندے اڑا لی ہوں گی فوریس ڈپارٹمنٹ کی اور ان افراد کی جو لگاتار یہ پیٹ تھپ تھپا رہے تھے اپنے کہ all is well گرین کور ہمارا بڑھ رہا ہے ضرورت نہیں ہے جی زیادہ پینک ہونے کی لیکن ریپورٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ توجہ مبزول کرنی ہوگی ان ایریاز کی سعید رو فارو کی بتائیے گا یہ جو سٹیڈی ریپورٹ سامنے آئی ہے اس سٹیڈی ریپورٹ میں جو سرکاری ڈاکٹمنٹ ہمارے ہاتھ میں ایکولوجی انوارمنٹ اور ریموٹ سائنس کی طلب سے کیا کچھ مزید کہا گیا ہے اس میں دیکھیں اشباک تو آپ نے خود بتائی کہاں گا اور پر جب ہم فورسٹ کی بات کریں یا جب ہم شکرکاری کی بات کرتے یہ ایک بڑا ماملہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کہیں دیکھیں اس سے بات کی گئی کہ کئی اکاؤنٹیبل بننا چاہیے یہ سارا ماملہ ہے کہ جب ہم جنگلات کی بات کرتے ہیں آج کے ڈیٹ میں چاہے کشمیر کی بات کرتے ہیں جنگلات کی بات کرتے ہیں ایک پہچان جو جنگلات کی وہ یہاں کا جنگل تھا جنگلات میں پر وہ جنگلات جو ہے آج کے ڈیٹ میں بھی کٹ رہے ہیں آج بھی جو لوگ ہیں وہ جنگلات کو دکھسان کر رہے ہیں وہ بھی کئی نہ کئی سرکار کو آگائی بھی ہے سرکار کو پتا بھی ہے پولیس کاروائی بھی کر رہی ہے پر اس طرح روک تھام نہیں ہو رہی ہے جنگلات کے کٹاوٹی جو اگر ہم کشمیی دیوزن کی بات کرتے ہیں پیر پنچہ ہے بڑا جنگلات ایریا ہے پر اس پہ کتنا اثر پڑا ہے آج وہاں جب دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ ہی علاقوں میں کچھ ہی ایریاز میں اب جو ہے یہ پیٹ نگر آتے ہیں باقی تو ساپ اس کا ہے اور یہ جب ہم فولسٹریشن کی بات کرتے ہیں شجدداری کی بات کرتے ہیں یہ تو کئی سابس سے یہ پروسس یہاں پہ پر چاند آئی ہے یہ ایک بڑا نیچس ہے کیونکہ جہاں پہ بھی یہ لوگ لگا رہے ہیں کیا پھر ان کی دیکھ بان ہو رہی ہے کیونکہ اس میں بھی کروڑ روپیاں فرج کیا گیا ہے دو سال پہلے بھی جب ایک رپورٹ آئی تھی اس میں کہا رہا تھا کہ کسی کو ایکاونٹیبل بنایا جائے ان چیزوں کو دیکھیں کہ جہاں پہ بھی جو شجدکاری ہو رہی ہے جن جنگلات کو دوبارہ سے جو ہے تابس برانی کی بات کی جاری ہے کہ وہ شجدکاری پھر آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے یہی جس رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ اب جمہو کے اندر یا کشمی کے اندر جیسے ساتھائیس سو جو فارسٹے ہیں دوزہ ساتھ سو فارسٹے ہیں وہاں پہ دوبارہ سے شجدکاری کرنے کی ضرورت ہے یہ بڑا انپورٹن ہے نا کیونکہ میں جب رپورٹ کو تھوڑا سا دیکھ پا رہا ہوں یہاں سے وہ یہی ہے کہ اس سٹیڈی رپورٹ کے اندر دو کٹیگریو پر سب سے زیادہ فوکس ہے ایک جو ہائی ہے ایک میڈیم ہے اور ان ہائی اور میڈیم میں انٹائر جمہو کشمی اندرین ٹیوریٹری کا فارسٹ کا ور جو ہے وہ آرہا ہے لو میں بہت کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیمپا کے تحت ہم کام کر رہے ہیں وہ آٹے میں زیرے کے برابر ہے اور اس میں مزید کرنے کی ضرورت ہے بلکل اس پہ تو سوال اٹھے ہیں اور پہلے بھی اس پہ سوال اٹھے ہیں کہ وہ جو کام ہو رہا ہے اس کام کو کہیں جانچ ہونی چاہیے وہاں پہ کہیں سے کہیں کہ ہونی چاہیے کیونکہ پر آپ پر نہیں ہو رہا جائے اور شہجرکاری کے لئے ہر سال کروڑ روپیہ لائے جا رہا ہے کروڑ روپیہ خانچ کیا جا رہا ہے کہ شہجرکاری کی جائے کہ جنگنات میں پیڑ پودے لگائے جائیں گے اور انہیں جنگنات کے باہر بھی شہجرکاری کی جائے پر وہ پیڑ پودے پھر کیوں جو ہے بج نہیں رہے ہیں کیوں لگ نہیں رہے ہیں جنگلوں کے اندر وہ کیوں سوک رہے ہیں وہ کیسے لگائے جا رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس میں جو ایک آرٹی آئی مومنٹ بھی کیا گیا تھا آرٹی آئی ایکٹویس نے اس میں محکموں کے خلاف کہا تھا کہ یہ ایک نیکس ایک آخری بات بڑا امپورٹن ہے سروے کے اندر حکومت کے سامنے ایک بات رکھی گئی ہے کہ جتنے بار فورسٹ عملہ ہے جی ان کو ٹارگٹ آرینٹڈ کام دیا جائے کہ یہ آپ کا ٹارگٹ ایریا ہے اور یہ ہمیں گرین زون میں چاہیے اگر کسی بھی طریقے سے لیتلائی لگا تو حکومتی سطح پر کاروائی ہونی چاہیے تب جا کر ایک ایک اکیونٹی بلیٹی فکس ہو سکتی ہے اگر یہ کیا جاتا ہے امپلیمنٹ دکھائی جائے جیسے اگر جو ایلارٹڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا کام دیا جائے کہ نہیں اس پہ آپ کو فوکس کرنا ہی رہنے پر جو محکمے کے زمداران ہیں جو ہینڈ آب دی سٹیٹس ہیں ان کو بھی سیریسلی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے اور وہ اگر خود جائزہ ہے یہ سارے معاملات کا جہاں میں بھی کام ہو رہا پھر ان جہاں پہ بھی شجرکاری کا جائزہ لیا جائے گا تو کئی نہ کئی اس میں کچھ سی کو ایکاؤنٹبل بنائے جائے گا اور بہتر صحیح چلیہ بہت شکریہ جیسے سیگر فارو کے پر ساتھ اس ریپورٹ پر بات کرنے کے لیے جو سٹیڈی ریپورٹ انوائیمنٹ ایکولوجی اینڈ ریمونٹ سائنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سامنے رکھا گیا اور اس کے چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ all is not well بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے فنڈس الوکیشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور جو گزشتہ دن ہم نے اشتہارات دیکھے یوم شجرکاری کے دن پر بڑے بڑے پیج پر اشتہارات تھے اس کے برعکس آج کی خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو احتیاط آپ بھی کریں ہم بھی کریں نظر آپ بھی رکھیں ہم بھی رکھیں لیکن سب سونے کی لوٹ کو روکنے کی اشت ضرورت ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کا یہ نظام اور جمہو کشمیر کا جو نظام ہے یہ بدل جائے اور اگر یہ ایک بار بدل گیا تو اس کو واپس اپنے سائیکل پر لانے کے لیے پھر صدیہ لگے گی چھوٹا سا بریک ہوگا بریک کیے اس پار بات کریں گے آج بیک ٹو بیک کچھ اہم تقریبات ہونے جا رہی ہے آج سے لے کر تین دن تک جمہو کشمیر ہائی الیٹ پر ہے کیوں ہائی الیٹ پر ہے بتائیں گے آپ چھوٹے سا بریک کے بعد